سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے تیم ہارتی ہے تو وہ اس مقابلے سے ہار کر ورلڈ کپ کی دوڑ سے بھی باہر ہو جائے گی دوسری طرف بھارتی ٹیم کو بھی اپنی جگہ سیمی فائنل میں سو پردشت پکی کرنے کے لیے اس مقابلے کو تو جیتنا ہی ہوگا دوستو اگر اس مقابلے کی بات کر لی جائے تو بھارتی ٹیم میں ایک بڑا بدلاف کیا گیا ہے رشہ پنت کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس مقابلے کی شروعات میں ٹاوس جیت کر انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان ایون مورگن نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا بلے بازی کرنے اترین انگلینڈ کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز یعنی کہ جانی بیسٹو کھلاڑی جیسن رویکاج الگی روپ میدان میں دیکھنے کو ملا دوستو دونوں ہی کھلاڑیوں نے جیسے میدان میں آتے کھیل کو ٹی ٹونٹی جیسا بنا دیا تھا باری کا اکیسو آور بھی ختم نہیں ہوا تھا اور ٹیم کا سکور ڈیڑھ سو کے پار تھا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شروعاتی چھ آور میں ہی ٹیم کا سکور ستر تک جا چکا تھا ساتھی دس آور تک تو جانی بیسٹو نے اپنا عرش تک بھی پورا کر لیا تھا چوکے اور چھکوں کی برسات ہو رہی تھی اور ایسے میں بھارتی ٹیم کو ایک بہت بڑے وکٹ کی ضرور تھی کیونکہ دونوں ہی کھلاڑی اب کریس پر پوری طریقے سیٹ ہو چکے تھے اور دوستو کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز یعنی کہ جانی بیسٹو جیسن روئی کریس پر پوری طریقے سیٹ ہو چکے تھے تو بھارتی ٹیم کو اب ان کا وکٹ چاہیے تھا پاری کے بیس آور ختم ہونے والے تھے اور اب تک بھارتی ٹیم نے سلامی جوڑی کو نہیں توڑا تھا جس کے چلتے ہی پاری کے بیس آور تک اب انگلینڈ کی ٹیم کا سکور ڈیڑھ سو کے پار چلا گیا لیکن دوستو اس کے بعد پھر پاری کے اکیس آور کی پہلی گیند پر آج رویندر جڑے جانے کے ایسا کیچ پکڑا جسے دیکھ کر میدان میں مہندر سنگھ دھونی سے لے کر کپتان ویرات کولی جیسے کھلاڑیوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں پورا واقعہ ہے پاری کے اکیسویں آور کا جسے ڈال رہے سے کل دیپ یاد اب اس آور کی پہلی گیند کو کل دیپ نے کافی زیادہ سلوور ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا اب جیسن روئی نے موقع دیکھ کر آگے بڑھ کر ایک جوڑ دار شورٹ تو کھیل دیا لیکن گیند چلی گئے سیدھا لانگ آن کی طرف اس سے پہلے کی گیند باؤنڈری کے باہر ون باؤنس ہو کر جاتی جڑے جا میڈ آن پر فیلڈنگ کر رہے تھے تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ رویندر چڑے جا بھارتی ٹیم کے سب سے شاندار فیلڈر رہے ہیں شاید اسی وجہ سے اتنے ڈیفیکلٹ کیچ کو وہ اتنی آسانی سے پکڑ پائے جس کے بعد ہر ایک کھلاڑی نے رویندر چڑے جا کی تعلیوں بجا کر تاریف کری دوستو چڑے جا کے اس وگٹ نے نہ صرف بھارتی ٹیم کو پہلی سفلتہ دلانے میں کافی زیادہ مدد کری بلکہ جیسن روی کا وگٹ بھی دلوایا لیکن آپ سبھی جڑے جا کی اتنے شاندار کیچ کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا لیکن اس موقع پر آج مہندر سنگھ دونی گلتی کر بیٹھے جس پر کئی نہ کئی ورات کوہلی ان پر بھڑک پڑے دوستو پورا واقعہ پاری کے گیارویں اوور کا اسے ڈال رہے تھے گیند باز ہاردک پانڈیا اب اسے میں سٹرائک پر کھڑے تھے بلے بس جیسن روی جو کی ہاردک پانڈیا کی جم کر دھنائی کر رہے تھے لیکن اس اوور کی پانچوی گیند کو ہاردک پانڈیا نے کافی زیادہ چلاکی سے باہر کی طرف ڈال دیا اس گیند کو کھیلنے میں جیسن روی کافی زیادہ کنفیوز لگے اور انہوں نے آخر میں اپنا بلہ گمائی دیا حالانکہ گیند وائٹ تھی وہ ان کے دستانوں کو چھو کر مہندر سنگھ دھونی کے ہاتھوں میں جا چکی تھی اور سب نے کیچ کی اپیل بھی کری امپائر کو تو کچھ سنائی نہیں دیا اس لئے انہوں نے نوٹ آؤٹ ہی دیا تھا لیکن ہاردک پانڈیا اور کپتان ویرات کولی پوری طریقے سے شورٹ تھے کہ گیند جیسن روی کے دستانوں کو چھو کر ہی دھونی کے ہاتھوں میں گئی ہے مگر مہندر سنگھ دھونی کی کچھ زیادہ ہی شورٹ تھے اپنے ڈیسیزن کو لے کر انہوں نے اپنے ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کو بتایا کہ گیند دستانوں سے کافی زیادہ دور تھی جس کے بعد دھونی کا فائنل کول ملنے کے بعد کپتان ویرات کولی نے ڈیر ایس ریوی کی مانگ نہیں کری دوستو اس کے بعد اگلی دو گیندوں پر جیسن روی نے ایک شاندار چھکا اور چوکا جڑ کر دسرن بنا لیے تھے اور جیسے ہی اوور ختم ہونے کے بعد بڑی سکرین پر پھر سے ریپلے چلائے گیا تو دیکھا گیا کہ الٹرا ایج میں سپائک تھا گیند جیسن روی کے دستانوں پر لکھری دھونی کے ہاتھوں میں گئی تھی اور اگر ڈیر ایس ریوی لیا جاتا تو وہاں پر کیچ آؤٹ ہو جاتے بھارتی ٹیم کو ایک بڑی سفلتہ مل جاتی اور انگلینڈ کی ٹیم کی ریڈ کی ہڈی وہیں ٹوٹ سکتی تھی پرنتو دھونی کے فائنل کول کے ڈیسیزن کے بعد سے ڈیر ایس ریوی نہیں لیا گیا جس پر کئی نہ کئی ویرات کولی کافی زیادہ خفا ہوتے ہو دیکھیں آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویرات کولی کے ایکسپریشن سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ڈیر ایس ریوی نہ لینے کی وجہ سے وہ میدان میں کتنے زیادہ اکھڑ گئے تھے اور ان کا گصہ ان کے چہرے پر صاف ظاہر ہے دوستو مہندر سنگھ دھونی کو ڈیر ایس ریوی لینے کے معاملے میں بادشاہ مانا جاتا ہے شاید ہی ایسا کوئی ڈیر ایس ریوی کا فیصلہ ہوگا جو کہ مہندر سنگھ دھونی دوارہ لیا گیا اور وہ صحیح ثابت نہ ہوا ہو لیکن گلتیاں تو سب پر ہو جاتی ہیں لیکن کئی نہ کہی یہ گلتی بھارتی ٹیم کو کافی زیادہ بھاری پڑی شروعاتی دور میں ویرات کولی کا گصہ بھی جائز تھا پرنتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے دوستو کیا ویرات کولی کا دھونی پر گصہ کرنا ٹھیک تھا یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سو ورلڈ کپ 2019 اب اپنی چرم سیما پر پہنچ چکا ہے ساتھی کچھ ہی دنوں کے بعد سیمی فائنل اور اس کے بعد فائنل مقابلہ بھی کھیلا جائے گا آپ کو بتا دے کہ ورلڈ کپ 2019 کی پوائنٹس ٹیبل کی بات کر لی جائے تو اس میں آسٹریلیا بھارت اور نیزلینڈ کی ٹیم اس سمیں سب سے آگے لیکن ذرا رکھئے کیونکہ ابھی بھارتی ٹیم کو انگلینڈ کی ٹیم سے انگلینڈ کی سرزمی پر سامنا کرنا باقی ہے لیکن دوستو جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والا یہ ہے مقابلہ بلکل بھی آسان نہیں ہوگا انگلینڈ کی ٹیم جو کی چوٹ کھائے ہوئے ہیں اور اس سمیں پوائنٹس ٹیبل پر پانچے پائیدان پر آ چکی ہے وہ اپنا ایڈی چوٹی تک کا زور لگا دے گی بھارت سے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے تاکہ وہ سیمی فائنل میں کسی بھی طریقے سے پہنچ سکے دوستو اگر آپ اس رومانچک مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبھی ہوت سٹار کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ ٹی وی پر اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو سٹار سپورٹس کے چینلز پر وزٹ کر سکتے ہیں دوپہر تین بجے سے بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں یہ گھماسان مقابلہ شروع ہو جائے گا دوستو اگر دونوں ہی ٹیموں کے آکڑوں کی بات کر لی جائے تو آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم اس سمیں دوسرے پائیدان پر موجود ہے پوائنٹس ٹیبل میں چھ میں سے پانچ مقابلے جیت کر بھارتی ٹیم نے سب کی بولتی بند کر رکھی ہے ساتھ ہی ایک مقابلے کا نتیجہ نہیں نکل پایا تھا نہیں تو بھارتی ٹیم اس مقابلے کو بھی جیت جاتی یہ اب اگر انگلینڈ کی ٹیم پر ایک نظر ڈال لی جائے تو پوائنٹس ٹیبل میں انگلینڈ کی ٹیم کا حال کافی زیادہ برا ہے ساتھ میں سے چار مقابلے جیت کر انگلینڈ کی ٹیم نے پانچ میں نمبر پر اپنی پوائیشن کو برقرار رکھے ہوئی ہے آج کا مقابلہ انگلینڈ کی ٹیم کے لئے کرو یا مرو مقابلہ ہے کیونکہ اس مقابلے کو جیت کری انگلینڈ کی ٹیم سیمی فائنل میں اپنی جگہ کو پکی کر پائی گی دوسرہ اگر ایک نظر دونوں ہی ٹیموں کے خلاڑیوں پر ڈال لی جائے تو دونوں ہی ٹیمیں ایک دوسرے کو کڑی ٹکر دیتی ہیں انگلینڈ کی ٹیم کے پاس جہاں بینٹ سٹاکس کپتان ایون مورگن جو روٹ سے لے کر جوس پٹلر جیسے دھاکڑ بلے باز کھلاڑی ہیں تو وہیں بھارتی ٹیم کے پاس بھی ان سبھی کا موت اور جواب دینے کے لئے روی شرما کیایل راہول مہندر سنگھ دھونی و ویرات کولی جیسی توپ جیسے کھلاڑی ہیں گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ میں چاہ انگلینڈ کی ٹیم کتنی بھی زیادہ مجبوط ہو جائے لیکن وہ بھارتی ٹیم کا کبھی بھی سامنا نہیں کر پائی گی ایسا اس لیے کیونکہ گیندبازی میں تو بھارتی ٹیم کے پاس وشو کے سب سے تیز ترار گیندباز ہے جس پرید بمراہ و محمد شمی کے روپ میں اور دوستو اپنے دو مقابلے کھیل کر ہی محمد شمی آٹھ ویکٹ اپنے نام کر چکے ہیں تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی شاندار فارم میں ہیں سپن گیندبازی میں تو بھارتی ٹیم کا کوئی توڑ ہی نہیں یزویندر چہلوہ کلدی پیادف بخوبی ویرودھی ٹیم کے بلے بازوں کو پریشان کرنا جانتے ہیں کل ملا کر دوستو ہر پہلوں میں بھارتی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم پر بھاری پڑتی ہو دکھ رہی ہے پرنتو کیونکہ وشکب میں بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کا یا پہلا مقابلہ ہے تو کہنا مشکل ہے کہ کون سی ٹیم باز ہی مار جائے گی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں اس رومانچک مقابلے کو کون سی ٹیم جیتے گی بھارت یا فر انگلینڈ اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور انہی کھلاڑیوں کا سامنا کرنے کے لیے بھارتی ٹیم میں دو بڑے بدلاف بھی کیے جا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلا بڑا بدلاف ہو سکتا ہے ویجے شنکر کو لے کر اس بات میں دوستو کوئی شک نہیں کہ ویجے شنکر کو اس بار کے ویشو کپ کے لیے کتنے زیادہ موقع دیے گئے ہیں لیکن ویجے شنکر انگلینڈ میں سے کسی بھی موقع کو بھنا نہیں پائے ساتھ ہی امیدوں پر بھی کھرے نہیں اترے بات چاہے گندبازی کی رئی ہو یا پھر بلے بازی کی ویجے شنکر نے کسی بھی دیپارٹمنٹ میں کوئی کمال نہیں کر کے دکھایا ایسے میں ان کی جگہ ٹیم میں رشب پنت کو تو کھلانا بنتا ہے دوستو رشب پنت کافی لمبے عرصے سے بھارتی ٹیم کے ساتھ ہیں وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں لیکن انہیں کھیلنے کا ایک بھی موقع نہیں دیا گیا اور جب بھارتی ٹیم کا میڈل آرڈر اتنی بری طریقے سے لڑکھڑا رہا ہے تو ایسے میں ویجے شنکر کی جگہ رشب پنت کو موقع دینا تو بنتا ہے دوستو نا چلنے والے کھلاڑیوں کی سوچی میں ایک اور نام جڑتا ہے اور وہ ہے کیدار جادب بھلے ہی کیدار جادب میدان میں فیلڈنگ اچھی کر رہے ہیں لیکن بلے بازی اور گندبازی کے ڈپارٹمنٹ میں کیدار جادب بھی ڈھیلے ہیں اس ورلڈ کپ میں آپ کو بتا دے کہ جب جب کیدار جادب کو بلے بازی کرنے کا موقع ملائے تو وہ بھارتی ٹیم کے لئے کچھ خاص نہیں کر پائے اور ایک انبہوی کھلاڑی سے بھارتی ٹیم اس بات کی اپیکشاہ تو کرتی ہے کہ ضرورت پڑھنے پر وہ اچھی بلے بازی کریں تو ایسے میں کیدار جادب کی جگہ ٹیم میں اب رویندر جڑے جا کو شامل کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک بہترین فیلڈر ہونے کے ساتھ ساتھ گندبازی اور بلے بازی بھی اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں دوستو یہی ہیں وہ دو بڑے بدلاف جو کہ آپ سبھی کو بھارتی ٹیم میں آج دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتا رہتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 تو ٹیم کی طرف سے آپ کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اوپننگ کرتے ہو دکھیں گے روی شرما وکیل راہول اسی کے ساتھ آپ ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کولی دوستو یہی ہے وہ بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 جو کہ بڑے بدلافوں کے ساتھ انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف بھیڑے گی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے جب بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم آمنے سامنے ہوں گی تو کون سی ٹیم وجہی بنے گی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے دوستو ورلڈ کپ 2019 کا ایک اور رومان چکوہ 36 مقابلہ افغانستان و پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ یہ ہے مقابلہ انگلینڈ کے لیڈز میں کھیلا گیا تھا جو کہ ورلڈ کپ 2019 کا اپ تک کا سب سے زیادہ رومانچک مقابلہ رہا اس مقابلے کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ افغانستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور افغانستان کی ٹیم کی بلے بازی میں شروعات زیادہ اچھی نہیں رہی کیونکہ سلامی جوڑی کے دونوں ہی بلے باز مل کر بھی اپنی ٹیم کے لیے 35 رنوں سے زیادہ نہیں جھٹا سکے لیکن اس کے بعد میڈل آرڈر کے کچھ بلے باز کھلاڑی جیسے کہ محمد نبی اور زادران نے اچھی پاریاں اپنی ٹیم کے لیے کھیلی آپ کو بتا دے کہ دونوں ہی کھلاڑیوں نے اپنی پاریوں میں 40-40 رن سے زیادہ لگا دیئے تھے جس کے بدولت یہ افغانستان کی ٹیم کا سکور انتیم پلوں میں دوستوں کے پار جا چکا تھا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے اپنی لڑکھڑاتی بلے بازی کے چلتے 50 اوور کے اند تک